ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں سب سوالے درشیفت پر حیرانہ کیسے صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا اقرار حارون صاحب کارٹلیس ہمیں صد موجود ہیں مزر شہزاد صاحب ناظرین کل ہوا ایک اہم اشراع سفاقی کابینہ کا جس سے تدارس کی نگران وزیراعظم ناصر الملک صاحب نے اہم فیصلی کی گئے امن اومان کے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور سیاسی قائدنگ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلی کی گئے ڈیمز کی تعمیر کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں تمام ادارے اور اس حوالے سے وفاقی ملازمین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گریٹ ساترہ سے بائیس کے افسر جو ہیں وہ اپنے دو دن کی جبکہ دیگر ایک دن کی تنقواہ دیں گے ڈانس پنڈ میں ساتھ ساتھ انتخابات دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے میڈیا کے لئے ہر صبح حکومت میں درجمان مقرر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ساتھ ساتھ نواز شریف کا اوپن ٹرائل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے دوسرا ناظرین ہمارا موضوع ہوگا انتخابی مہم ہم نے آپ کو بتایا کہ جاری ہے جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ ہم بہت سے ایکٹیوٹیز کا حصہ بھی بن رہے ہیں سیاسی قائدین کے تندو تیز جملے بازی جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے کل کے جلسے میں کہا کہ ہم ایسا نہیں چلنے دیں گے جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں بلاوہ بھٹو کہتے ہیں کہ سازش سے وسیر آزم نہیں بنایا جا سکتا ان کو بھگا دیں گے اور آزمائیوں کو دوبارہ آزمائی نہیں جائے گا تو ان کے بیانات کا جائزہ لیں گے اور ان کی سیاست کس جانب جا رہی ہے ان کے فالورز ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے تیسرہ ناظرین ہمارا موضوع ہوگا چونکہ جلسے جلوسوں کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کچھ ایسی زبان بھی استعمال کر جاتے ہیں جو کہ تذہیق کا باعث ہوتی ہے کسی کی دلازاری کا باعث ہوتی ہے اخلاقیات سے کافی گلی ہوئی ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر نوٹس لے لیا ہے سیاستدانوں کے بیانات کے جائزے کے لیے مدرامت بھی شروع کر دیا گیا ہے چوتھا ناظرین ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ پچھل جولائے پیچلے کا دن ہے ریکارڈ کا عدات میں پوسٹر بیلٹ جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں پیلٹ پیپرز انتخابی نتائج کے لیے سمارٹ فون کا استعمال کیا جائے گا پیزائرنگ آفیسرز ہوئے ہیں سمارٹ فون کے ذریعے ان کو ایک سوفوئر سے منسلکٹر دیا جائے گا اور وہ اپنے آروز کو ریزرلز ہوئے ہیں وہ اس کے ذریعے فوریز آفر پیچ پائیں گے اور پانچ وار آخری موضوع ہوگا سینکھوں سالز جل گئے ہیں کرونوں کا سامان جل گیا ہے اور شورٹ سرکٹ کے باعث ہوئے ہیں اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کیوں اس طرح کے واقعہ پیش آتے ہیں اس پر بات کریں گے ناظرین پہلے خبر کے انتخاب ہم نے کہا روز نامہ دنیا سے خبر ہے جی کہ سیاسی جواباتوں کو سیکیورٹی خرچات بتائیں گے اندوامان سب سے بڑا مسئلہ ہے نواز شریف کا کھلی عدالت میں مقدمہ اور انہوں نے کہا کہ خطرہ ہوا تو جگہ پھر تبدیل کی جا فتی نگان حکومت نے ہی کل سیسلہ کیا ہے کابینہ کے اشلاس مرانا کیسے آپ کل ایک اہم اشلاس ہوا وزیراعظم دن حضارت کی کیسے دیکھا وہ اتام فیصلے کیے گا جی وردہ بڑی امپورٹنٹ اور سگنیفکنٹ میٹنگ ہے ایپیڈل کیابنٹ کی آپ کو معلوم ہے کہ آج سات دن رہ گئے ہیں انتخابات کے لیے اہم فیصلے سیکیورٹی خچیات کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سیکٹی الیکشن کمیشن نے کچھ ایسے خچیات کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے ٹیرسٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے اس کا آپ نے دیکھا کہ تین بڑے واقعہ تو وہ خاص طور پر مسلوم والا واقعہ کل وزارت داخلہ نے عمران خان صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کو معتات رہنا ہوگا اپنی انتخابی سرگرمیوں کے دوران اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اینیمی ہے وہ پاکستان میں جو پولٹیکل پروسس مستحقم ہونے جا رہا ہے ڈیموکریسی جو مستحقم ہونے جا رہی ہے وہ اس کو اس عمل کو سبوٹاج کرنے کے لیے سبوٹاج کرنے کے لیے کوشہ ہے اور اس کاروائیاں کر سکتا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاروائیاں کر سکتا ہے کہ کاروائیاں ہوئیں وہ اس چیز کی طرف ایک اندیا ہے اب کل سب سے امپورٹن فیصلہ یہ ہے پولٹیکل سپیکنگ کہ سابق وزیراعظم جو ہیں جن کی کنوکشن آلڑی ہو چکی ہے ان کا جو دو ریفرنسز جو ہیں نیاب ریفرنسز اس حوالے سے العزیزیہ اور فلیکشپ ان میں جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہوگا پہلے یہ کہا پایا تھا اور وہ بھی سیکیورٹی خطچات جیل ٹرائل کیا جائے تھا لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس وقت جیسا ہم بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی خطچات تو ان کی سیکیورٹی کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جیل ٹرائل کیا جائے لیکن اس کے اوپر کچھ پولیٹیکل سیچویشن ایسی ڈیویلپ ہو رہی تھی کہ شاید یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا کہ نگران حکومت جو ہے وہ پارٹیزن ہو گئی ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں کرنے کیونکہ دیکھیں ٹرائل جو بھی دنیا میں ہوتا ہے سوائے مارشاللہ یا ایسی صورتح حال میں سبری ٹرائلز ہوتے ہیں جیل میں ٹرائلز ہوتے ہیں اوپن سوسائیٹی جہاں پہ پولیٹیکل ڈسپنسنشن موجود ہوتی ہے وہاں پہ ٹرائلز اوپن ہوتے ہیں لیکن اصل بجا یہ تھی یہ سیکیورٹی خدچات جو ہے وہ مدے نظر رکھے گئے تھے کہ ان کا ٹرائل وہاں پہ لیکن اب بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کل وفاقی کا بینہ نے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہوگا میڈیا بھی وہاں پہ جا سکتا ہے پولیٹیشن بھی جا سکتے ہیں سیول سوسائیٹی بھی جا سکتے ہیں سب کو معلوم ہوگا تو وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں اچھا اب اگر ایسا نہ ہوتا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نگران حکومت جو اس وقت جس کا بہت چھوٹا ایک تینئور ہے پچیس جولائی کو الیکشن ہو جائیں گے پھر بیدی فارمیشن اور اوٹ اوٹھ ٹکنگ آف دی پارلیمنٹ اور فارمیشن آف دی گورنمنٹ تو یہ نہیں ہوں گے کہ جناب ہم نے یہ نہیں ہونے دیا اور جو جسٹس جو ہے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ یعنی جسٹس کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسٹس must be seen to be done کہ آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہو چونکہ جیل میں ہوگا تو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا اور پھر پولیٹیکلی اس کو ایکسپوائٹ کرنا کا موقع مل جاتا ہے جو کہ اگریف پارٹی ہوتی ہے کہ جناب دیکھیں وہ تو ایک کالپوٹھڑی میں یا بند کمرے میں جو ہے وہ ٹرائل ہوا تو لوگوں کو عوام کو پتہ نہیں ہے ہمیں ایکسیس نہیں تھی اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں لہذا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اس حوالے سے کہ نوازشری صاحب جو ہے جن کو ان کی کنوکشن ہوئی ہے ان کو یہ ایک موقع ہے ان کے لیے کہ ان کا ٹرائل اوپن ہوگا ان خرچات کو دور کرنے کے لیے دوسری بات کہ وفا کی حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے دیکھیں انیشیٹیو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ پاکستان میں جو پانی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے پہلے بھی میں نے دفعہ یہ فیگرز آپ سے شیئر کیا تھے اپنے ناظرین سے بھی کہ 1990 میں پاکستان was declared a water stressed country 2005 میں پاکستان نے water scarcity کا مارک جو اچیف کیا کہ پاکستان میں water scarcity ہوگی اور ساتھ یہ ریپورٹ تھی کہ 2025 جو ہے وہ acute waters کے پاکستان میں اور اس وقت کی صورتحال تب سوائل water level آپ کو معلوم ہے کہ بہت نیچے جاتے گا ہوئے بارشیں جو ہیں وہ موسم کے موسمیں جو changes ہیں تبدیلیاں جو ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کے climate change ہو گیا glaciers کے حوالے سے دیکھیں وہاں پہ بھی big situation ایسی ہے لہذا آپ کو dams کی ضرورت ہے اس لیے dams کی ضرورت ہے کہ آپ پانی جو ہے تقریباً ایک 20 سے 25 ارب ڈالر مالیت کا پانی آپ سمندر میں بھیج دیتے ہیں جبکہ ضرورت آپ کو کتنی ہے سمندر میں بھیجنے کی تقریباً آٹھ سے دس ملین اکر فیٹ وارٹر جو ہے وہ آپ نے سمندر میں بھیجنا ہے لیکن آپ بھیج کتنا رہے ہیں جب 20 ملین اکر فیٹ سے زیادہ آپ جو ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے اور جو اس وقت ہمارے پاس available پانی ہے جو available ہے اس کا دی دس فصد آپ کو store کرنی capacity نہیں ہے لہذا یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے ایک اکاؤنٹ ہوا اور آپ خوشی کی بات کیا ہے ہماری یونگ جنریشن سکول کالجز میں آپ گھروں میں بچوں سے بات کریں they are donating from their pocket money کہ ہمیں پاکستان ہم لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے جو الڈر جنریشن ہے اور جو ہم سے پہلے والے ہیں ان کو تو کم از کم آپ سوچنا ہوگا شرمندگی ہونی چاہیے ان کو کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا کوئی آتے انیشیٹیوز نہیں لیے کہ پاکستان میں بجلی کا بہران پانی کا بہران انہی جی کرائیسس اوہر آل اس کو آپ ہی کر لیے کہ اس کو قابو پایا جا سکتا تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ گورنمنٹ ملازمین بھی دے اور ہم سب کو donate کرنا ہے ہم گورنمنٹ ملازم ہیں یا نہیں ہم پاکستانی تو ہیں یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ اس کو یوں کر لیے کہ چلے دوسرے کے سروائیول قوموں پر ایسے وقت آتے ہیں قوم کو میترد ہونا ہوتا کہ آپ یوں کہہ لیے کہ اچھا جی مجھے دوسروں کو کیا مجھے اپنا تو سوچ لینا چیئے کہ میں اپنے سروائیول کی donate کروں اکرار حیرون صاحب جو ڈالر کی قیمت کے حوالے سے ڈالر کی قیمت بڑی ہے حکومتیں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے جو گریلس پر پاکستان کا نام آیا یہ کہا گیا کہ حکومت تیسے نہ کرتی ہے تو ایسے پاکستان کو بلاک لسٹ کر دے تھا جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر ایلس میں ہوتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمیں بلاک لسٹ سے بچا لیں گے اور مزید کیا اقدامات ضروری ہیں دولر کی قیمت کو کیا کرنا یا نہ کرنا ایک ایسے کتنا کوئی تعلق ہے اس کے بارے میں میں کلیر نہیں ہوں کیونکہ میری جو انڈسٹینڈنگ ہے ایسے ایسے وہ یہ ہے اگرانسکشن آف منی انوارد آوٹ ورد سلائنگ آف منی انکمیگر آن میلان بینکنگ ویڈ پاسی بل آب سو سنسو فار بی اگرین سم کی جو میری انڈیسنی جو اب تک میں نے پڑا اس طرف مجھے دریکٹر لگنی پتہ بارحال کی کارک کبنٹ کو زیادہ پتہ ہوگا جہاں تک ایس ایس مکی بات ہے کہ جو اقدمات کی جارہے ہیں کہ خدا رہ خاصہ میں بلیک رسکتہ کر دیا جائے اس اقدمات کی بھی ہمیں ہم سے شیئر ہونے چاہیے کہ وہ کیا اقدمات کی جارہے ہیں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے یہ کہنا کہ اقدمات کی جارہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بینڈ ارگنیزیشن بھی اس وقت الیکشن لڑی ہیں اور وہ آپ کے خلاف بہت بڑی بات جا سکتی ہے وہ مختلف نام اسے لڑی ہیں وہ اپنی نام سے ہی لڑی ہیں لیکن سب لیے بتاتی ہیں کہ ہم ان کے فالور ہیں اور آپ سے ووٹ مانگئے ہیں انچار سے جب انٹرنیشن میڈیا یہاں پر موجود ہوگا الیکشن میں تو یہ چیز کیوں آپ سے ہوئی ہے انٹرنیشن میڈیا میں تو آرہی ہی چیزیں وردہ کونسٹنٹلی آرہی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو اقدمات کی جارہے ہیں وہ ہم سے شیئر بھی ہونے چاہیے ہیں اور اسی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ پہ اپریشیٹ کریں کہ چلے ایس و ٹی ایس کو جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے ایک پرائیٹی پہ رکھا ہے ٹھیک ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہم گرے لسٹ میں ایک دن میں نہیں آئے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ کے آنے سے پہلے آئے ہیں تو پچھلی جو گورنمنٹ ہی اس کو پہ بھی ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم گرے لسٹ میں کیوں آئیں اب جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے چھے دن ساتھ دن رہ گئے ہیں اوفیشل میکسیمم دس دن ہو جائیں گے چلے آپ کا حلق پرداری وغیرہ تک پندرہ دن آپ اور لگا لیں تو پندرہ دن میں یہ ہی وہ کر سکتے ہیں کہ ہم پرائیٹی دے سکتے ہیں دیکھیں انٹرم گورنمنٹ بہت اچھے کام کر رہی ہے دیکھیں وہ ایسے کام کر رہی ہے شاید وہ ان کے بعد ٹائم نہیں ہوتنا وہ لانگ سمپ ایسے نہیں کر بھی نہیں سکتے دیکھیں کٹ ہو رہی ہے نا بات یہ ہے کہ آنے والے جو اگلے ہیں کیا انہی میں جو پیرامیٹر سکت کی ہیں جو باٹر ویننیجمنٹ کے اوپر اور باقی چیزوں پر کیا آنے والے انہی کے پیرامیٹرز کو اکسپ کر کے آگے چلتے ہیں یا یہ نہیں چلتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایسا جوجہ دی بہت کام ہوتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے جو اپنا جیون پیرامیٹرز اپنا سیٹ ہوئے میں ان کو آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اکسپ کرتی ہے انہوں نے اپنے سرسلسلسل کے مطابق کر دیا لیکن آپ کے پیرام سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ آئے کہ ایسا ٹی ایس کے بارے میں انٹرم گورنمنٹ نے جو ڈسینٹ دیئے ہیں یا جو انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اس کو آگے لے کے جائے جائے کیونکہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے پچھلی حکومت پہلے تو ہمیں یہ کہتے رہی فرق کوئی نہیں پڑھے گا پڑھے گا نہیں پڑھے گا ٹیوٹ آگیا حمدللہ ہمیں نکال دیا گیا پھر پتہ چلا کہ نہیں نکالا گیا کمپلیٹلی پوری قوم کو جو ہے وہ پسٹی حکومت نے جو ہے وہ ڈا اپنا یعنی کے تنہا اس میں اندھیرے میں رکھا اور اس میں ہمیں آپ کو یاد ہو کہ ہم اپنے پروگرامز میں ہی بات کرتے ہیں ایک بارہار میں خبریں چپی ہوتی دن نکل گئے میں کیا کہتا تھا کہ جب تک ان کی ویب سائٹ میں نہیں آئے گا میں اپنا کمنٹ نہیں کروں یاد آپ کو ہی بات کرتے ہیں آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی ہم کہتے ہیں جو بھی سنتے ہیں خبروں کی کنزمشن کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے حقیقت وہ ہوتی ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں جو وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایسی کمنٹ نے ہمیں یہ بھی اعتماد میں نہیں لیا کہ ہمارے یعنی کے دو ایسے دوست جن کے اوپر پاکستان میں بڑا جناب محبتوں کے جو ہیں جو ہے یعنی کے فورٹ کھلتے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں شامل تھے ہمیں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا یہ بھی مجھے یا آپ کو انٹرنیشنل میڈیا سے پتا چلا تو پھر تو دیکھیں کیا دیکھیں آج کے زمانے میں یہ خبر نہیں رکھی جا سکتی ہے مردہ اگر میری پچھلے جانے والی حقومت مجھے زیادہ کے بعد میں رہ رہے تھے کہ جناب یہ دو کنٹریز بھی شامل تھے انیشیٹرز میں سے جب یہ خبر میں کسی اور اخبار سے باہر اخبار سے پڑھوں گا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کہ ہم نوے کی دہائی میں نہیں رہ رہے ہیں ہمارے تمام سسٹم کو ریاستر کو یہ چیز سمجھ نہیں چاہیئے کہ ہم نوے کی زمانے میں نہیں رہ رہے ہیں اگر وہ زمانے گئے کہ آپ خبر چھپا سکتے ہیں خبر نہیں چھپتی آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ہے وہ باہر آئی جاتی ہے تو برحال اچھے ڈسینز ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا کہ یہ خاص طرح وارٹر کے اوپر جو انہوں نے ڈسینز نہیں ہے میں بہت خوش ہوں کہ چلے ایک کتھا کتھا دریا بنتا ہے اور کوشش راری ہے اس حوالے تو ایک ایڈی کے وارٹر کے اوپر آپ ایک سمجھیں کہ تاسک فورٹ تو بن رہی ہے یا بن رہی ہے اس کی پہلا ایک جلاس بھی ہوگا یہ بہت چیز بات ہے کم سے کم انہوں نے اس حقوبت کے جانے کے بعد اور یہ انٹیرم آنے کے بعد سپریم کورٹ کا جو پور ایکٹیو رول ہے اور اس کو جس طرح فالو کی ہے انٹیرم گورنمنٹ میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے پورا کرنا چاہیے کہ ایسے پیس پر کرنے ہوں گے ہمیں ایک مسئلہ تو ہم نے پانی کو سمجھا ہے نا کیا کہ پھر مجھے ایک میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اب جو اس وقت آپ ٹی ویس میں دیکھ رہے ہوں گے اب اشتہار چل رہے ہیں پانی کے اوپر کیا یہ پہلے نہیں جا سکتے تھے میرا سوال یہ ہے کسی میں پانی کو ایک اہمیہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ فوٹ سپس پولو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انیشیٹیوز وہ نہیں لے سکتے تھے کیا بھی پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک ہماری بیسکی ہماری جو جو نیشنل ایشیوز ہیں ان کو بھی کوپریٹ سیکٹر کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے میڈیا میں کہ ایک مارک برینڈ بنا دیا ایسے پروڈکٹ اس کو لے دیا خبر کو اس کو بیچا بابا ہوئی اس کے بعد نئے لوگ آئے ختم ہوگی بات یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات ہے کہ نیشنل ایشیوز کو خدا کے بات سے برینڈنگ نہ کریں ایک ایک اکیڈیمک بات کر رہا ہوں نیشنل ایشیوز کو برینڈنگ مت کریں کیونکہ ایک برینڈ کے بعد سیزن آؤٹ ہوتا ہے دوسرا برینڈ آ جاتا ہے نیشنل ایشیو کو برینڈنگ نہ کریں اس کو نیشنل ایشیو پر ہو بہنی اپورٹن بات آپ نے کر دیا رہا ہے کہ سب پاٹا کے حوالے سے بھی کل بات چیز ہوئی ہے پاٹا اور پاٹا کے جو صوبے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے علاقوں کو بفاقی ٹیکس سے جو ہے وہ مستثنہ کر دیا گیا ہے تین ماہ کے لیے اس کی بھی منظوری دے گئی ہے اس پر بھی تمہیں سے روشن لائے گا دیکھیں پاٹا ریفارم کے حوالے سے جو مرجر ہوا پاٹا کا کیفی کے میں اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فاٹا کو اپلیفٹ کرنے کے لیے ان کو انسینٹیوز دیا جائے گا وہاں پہ یہ ٹیکس ریفارم کا مطلب کیا ہوا کہ صرف یہ لوگوں کو ایک طرح جنرل پبلک کو انڈوجلی نہیں ہوگا یہ ٹیکس ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انسینٹیوز وہاں پہ دیجئے تاکہ انڈسٹری وہاں پہ لگے لوگ انیشیٹیو لے سکیں تو یہ ایک میرے خیال ہے ایک step in that direction کہ جب آپ نے فاٹا کو صرف مین سٹیم کرنا ہے اخوار کی ہر لائن یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر نہیں ہوتا آپ کو practical steps لینے پڑیں گے آپ دیکھیں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پانچ پانچ سال کا آپ نے لوگوں کو علاقوں کو جو ہے وہ ٹیکس فری زور قرار دے دیا آپ نے امنیسٹیز دینی شروع کر دی اچھا وہ individuals کو ہی فائدہ ہوگا اس میں لیکن یہ پاکستان کی بقا کا ایک معاملہ ہے آپ نے اس کو integrate کرنا ہے properly جب وہ خیبر پختون کا حصہ بن جائے گا تو خیبر پختون کا کیا صوبوں کا پاس اتنے resources آج چلے گئے ہیں کہ وہ اپنے تین جو کسی ایک particular علاقی اتنا بڑا علاقہ جو war zone ہے اس کو develop کر سکے آپ کو انسینٹرز دینے پڑیں گے ایک بات یہ میں دو تین باتیں important ہوئی ہیں بے آغاز صاحب نے کہ میں تھوڑا سا ان پر بھی کرنا چاہوں گا بات کہ پانی کے حوالے سے آغاز صاحب نے کہا کہ برکل ٹھیک ہم پہلے بھی discuss کر سکے ہیں کہ کیوں اب یاد آیا اس کی وجہ 1990 سے لے کے آج تک پاکستان میں energy crisis کو ad hocism کے طور پر ad hoc کے طور پر اس کو deal کیا گیا ad hocism رہا ہے اس میں کہ pressure آیا لوگوں کی چیخوں پکار ہوئی آپ نے وہ ہائیڈل جو ہے اس کی طرف چلے گئے آپ نے کیا کیا آئی ٹی پیز کر لے آئی ٹی پیز کر لے میں اپنے بڑے دم ہائے ریٹ پر کمپلزن کرتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہے مجھے انڈیا میں سستی ہے یا نہیں ہے مہنگی مجھے اسے کیا مجھے تو یہ ہے کہ میرے ملک میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے آئی ٹی پیز اور آئی ٹی پیز چلائے ہائے جو آپ نے کر رہے ہائی ٹی سیدھے ہائے بھائی کروکشن کے کیسے سے بننے ہوئے ہیں نیار کے اندر موجود ہیں مرخوابج آسف صاحب سے پھر لوگوں کا نکثام رہے ہیں وہ وہاں آپ نے اندر موجود ہیں ر پی پیز کا جو کیسا پہلے آئی ٹی پیز کی باقلہ ساپایک ساپی باقر کے سیرا سے انہوں نے ای ٹی پیز کا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس نے کیسا کی ہے ایک نتیجاجی نکلا اس لیے نکلا ہے کہ white collar crime کا نام دے کہ ہر چیز جو ہے نا it is swept under the carpet پہلی بات خاجہ آسف صاحب نے راج پریغیز حیث صاحب جو وزیراعظم تھے اور وہ وٹرن پاور کے منصر تھے ان کا جناب راجہ رنٹل کا نام ان کو دے دی گیا یہ خاجہ آسف صاحب کے جناب پانچ سالہ پر نے حکومت کیا کیا کہ آپ نے اس قام پر سب ملے ہوئے ہیں ہمارے دوست ناصر گل صاحب نے بڑا اچھا ایک جمعہ انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں کے جو کسانجے ہو جاتے ہیں جب ان کے کڑا وقت آتا ہے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور عوام کے سکہ کبھی ان کو خیال نہیں رہا لہذا اس کے اوپر پانچ سالہ صاحب یہ کرمینل نیگلیجنس تھی کرمینل ایکٹ تھا ہے ان دی پارٹ آف آل پریویس گورنمٹس انکلویڈنگ جلنم شرف ٹھیک ایوری بڈی انہوں نے اس طرف توڑ جونے کی ایک اپنے اپنے سلکس میں بات کہی تھی کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ صبحی سطح پہ میڈیا کے لیے ترجمان مقرر کرنا ہے اچھا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے توالات اٹھ رہے ہیں کہ الیکشن کی اوپر پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں یا وہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے کہ ہر انتخاب میں ہر پولیٹیکل پارٹی پہلے سی انتخاب یہ ان کی ذمہ داریوں سے پولیٹیکشن سے نہیں ہوگی لوگوں کے توالات کے جواب دینا میڈیا کو انفرمیشن دینا کہ الیکشن سے مطلق کے ٹیکر جو ہے ٹرانسپیرینسی اور فیرنس کے حوالے سے کیا اقدامت کر رہی ہے یہ بڑی سیمپل آگا صاحب نے ایک دوست کی بات کی تھی آگا صاحب بریفل یا کمنٹ آن بیٹ کہ ہمارے کو کون سے دوست ہیں جنہوں ہمارا ساس نہیں دیا جب ہم گریلیس میں جا رہے تھے آگا صاحب you cannot fool all the people all the time آگا صاحب آپ اپنے حالات تو ٹھیک کریں اپنی ڈائریکشن تو ٹھیک کریں کتنا عرصہ آپ تو ٹھیک ہے چائنا ہے اور بھی دو ملک ہیں نام لیتے ہیں ہم ان کو جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتا وہ کون سے ہیں تو کب تک آپ جو ہے وہ چیزیں چھپاتے رہیں گے اور وہ ایک دانگات کرتے رہیں گے اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں ٹھیک آگا صاحب نے پاکستان میں موجود ہیں اور وہ نوٹ کر رہا ہوگا کہ کون سی بینٹ آرگنائزیشن کے لوگ جو ہیں کسی اور نام سے اندخاب لڑ رہے ہیں اور مذہب کے نام پہ کیا ہو رہا ہے کیا ووٹ لیا جا رہا ہے دیکھیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مجورٹی آف دس کنٹری دو پیپل دی آر مسلم لیکن آپ کے جو سیکٹ کی بنیاد پر یا دوسرے کو آپ سیاست میں اس طرح لا کے تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے اور اس کو آئیسولیٹ بھی نہیں کر سکتے بلکہ صحیح اور وفاقی کابینہ کے اشراعات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم صورتحال کا جائزہ بھی لیے گیا اہم پیسے بھی کیے گئے امیدواروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے ان کو مزید سیکیورٹی دینے پر بھی بات ہوئی ہے فاتر کے حوالے سے اہم پیسے ہوئے ہیں مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے یہاں پہ بکٹو بیٹ کا بیٹ سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے انتخابی مہم کے حوالے سے مجھے ہم اگل سے کیا ہوتے ہیں ہم بوٹر کون ہوتے ہیں ہم بوٹر جمہوریت کی جان ہوتے ہیں کاروڑوں ہیں کیا نہیں کر سکتے ہمارے ووٹ سے یقومت ہے بنتی ہیں ملت چلتا ہے اور ہر بوٹر کے حق کو محفوظ رکھتا ہے الیکشن پیچس دو ہزار در ملت سے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اپنے لیے ملت کے لیے آج کے لیے کل کے لیے وہ طاقت ہے وہ زیمینہ داری ہے بوٹ سکتے ہیں بوٹ سکتے ہیں بوٹ سازے ہیں بوٹ آواز چاہی کمس دعایوں پچھل چنائے کو آپ پھی الیکشن دو ہزار اٹھار میں بوٹ دیں ورکم بیک ناظرین اور اگلی خبر جو ہم پروگرام میں شامل کرنے جارے ہیں انتقاب ہم نے کیا روزنامہ دنیا سے انتقابی مہم کا تلسل ازواری ہے سیاستدانوں کی تندو تیز جملے بازی بھی جاری ہے کل تین بڑے سیاستدانوں نے جلسے کیے اور ان کے ہم لائنز رہے ہیں جو انہوں نے بڑی بڑی کہیں ان کے سلوگنز تھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ازرام خان کے جلسے خالی ہیں انہوں نے ان کی جو ہے لوگوں کے نا ہونے پر تنقید کی ہے بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن سے جو ہے وہ لادلہ جو ہے وہ خوف ستا ہے انہوں نے ازرام خان پر تنگید کی ہے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عوام آزمائے ہوئے لوگوں کو بھگائیں گے تو میں ان تینوں کے بیانات کو تین سیکشن میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں شہباز شریف صاحب اپنی پرفارمنس کی بات کرتے ہوئی کہتے ہیں کہ ہم نے یہیے یہی کام کیے بلاول بھٹو صاحب مساکہ جمہوریت کی بات سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملکی بقاہ کے لئے ہم تینوں یا چاروں جتنی بڑی تباتے ہیں سب کو مل کر تعم کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کسی کے ساتھ ملنے کی بات نہیں کرے لیکن وہ نئے پاکستان کی بات کرے اقرار حارم صاحب تینوں کا تقاولی جائزہ ہمارے سامنے ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی جملے بازی کی جو ایک اسطلاح ہے اس کو دیکھیں الیکشن جو الیکشننگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہی جملے بازی ہے وردہ اتنا تو ہمیں سٹیٹ ہوتی ہے یہ کلر آئیڈ کرتا ہے آپ کا خیال نہیں ہے بلکہ نیچنل سی بات ہے لیکن جہاں تک ابیوسیف لیگ ریچ ہے اس کو آبائٹ کرنا چاہیے وہ ایک الیدہ اس کا بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہم ذرا ان کی دوسرے بیانات دیکھیں بھی ایک نیچنل سی بیانات دیکھیں گے ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک سپیس لے اور ایک ٹانٹ کرے اور یہ سے پاکستان میں نہیں ہے اور یہ صرف پارلی بینٹری رین فارم اپ بومن میں نہیں ہے بلکہ جو امریکن الیکشن جب ہوئے تھے ہم نے وہ کچھ پڑھا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکن الیکشننگ بھی اس کی طرف کی ہو سکتی ہے سو اس پیس لے یعنی کہ آپ فرمیپل اور ان میں کوشی کرتے ہیں اچھا ان جنوں میں آپ دیکھئے گا کہ جو سیاست آن ہوتے ہیں ان میں شائر بننے کی بھی خواہش پڑی قید ہو جاتی ہے وہ کبھی کرتے ہیں کہ جو وہ فکر ہے بول رہے ہیں شائر آنے ہو وہ شائر آنے ہو وہ شائر آنے ہو وہ بزن ہو تاکہ لوگوں کے موں میں جلدی سے آجیں اور وہ پھر اس کو وہ دبان زدے آنے فارمیپل اب شباب صاحب کہنے ہیں سب کے چھوٹی لائڈے کو کھلی چھوٹی ابھی فکرہ جو ہے یہ آسانی سے آپ کے موں میں آجت ہے یہ اچھی خوبصورتی ہوتی ہے تب تک خوبصورتی ہوتی ہے جب تک آپ اسے ابیوسیس کی طرف نہ چلیں اور دوسری بات آپ کو باتا ہوں کہ جو جلسے ہوتے ہیں الیکشنز کے اس میں فیسز ہوتے ہیں کلہ فیس ہوتا ہے کہ آپ نے بھی منیفیسٹو کی بات کرنی ہوتی جو اس کا آخری فیسز ہوتا ہے ہم آخری فیسز میں جا چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ ابھی تک وہ پلس فیل نہیں ہو رہی ہے ہمیں الیکشن کی یہ کلیدہ بات ہے کتابیں لکھی جا سکتے ہیں لیکن اب واقعی ہم آخری فیسز میں ہیں کچھ دن رہ گئے ہیں یہ آخری جو فیسز ہوتا ہے یہ بڑکوں کا ہوتا ہے یہ بالکل بڑکوں کا ہوتا ہے اور یہ آخری تین دن ہوتے ہیں ابھی آپ کو اس قسم میں سٹیٹمنٹس آنا بھی شروع ہو جائیں گی پس اپ شاید مشکل ہی آئیں کیونکہ ہلا دیسے ہیں لیکن آنا شروع ہوتی یہ پالٹی کہتے ہیں ہم جید چکے ہمارا بندہ ہر پارٹی کانسیلنٹ ہے کہ عوام تو ہمیں منڈیٹ دے گی شاید اتنی کانسیلنٹ نہیں ہے اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس پر ایک پارٹی کے علاوہ واقعی جو دو مین مین سٹی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتنے کانسیلنٹ نہیں ہیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں اس کی بہت ساری ریزمز ہیں وہ اس کا نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قومت بنا لی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کے موہ سے نکالنا ہے ہاتھ ڈال کے نکالنا ہے وہ اسے مشکل کام بتا رہے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی ہے وہ نیشن جیت بھی چکی ہے سیکلوجیکل طور پر ان کا وزیر آزم سی کے بیٹھ بھی گیا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سیکلوجیکلی جیت چکے ہیں لیکن ساتھے ساتھ ان کی اپنینٹ جو ایک بڑی جماعت ہے مسلملی اگنون کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیکلوجیکلی ہار بھی چکے ہیں یا انہیں تسلیم کر لیا اپنے ہار اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں سیکلوجیکلی انہیں میں بتا رہا ہوں ابھی بھی وہ شاید انہیں تسلیم کرنی لیا تو وہ لیکن یہ پلس جو ہے اپنے ووٹر کو نہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ اچھی طرح اگریسیفلی میں نے خاص کر آپ نے بڑی پیاری بات کی کیونکہ پرانا ٹھرک ہے نیشن کور کرنے کا تو میں پرسو نا موٹر سیکل کسی کی مانگ کے نا پنڈیوں میں گئے یہ تیرے کورنر جو اپنا دفاتر بنے ہوتے ہیں ہاں ان میں میں گیا ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ پی اے مل کا ورکر کھڑا ہے اسی وگر کے ساتھ کھڑا ہے وہ ڈیزرٹڈ نہیں ہوا ہے یعنی کہ جسرا جب آئی جائے کے الیکشن ہو رہے تھے تو پی پس پارٹیک وقت پر آگے دیکھا تھا کہ ان کے دفاتر خالی ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ پر دیکھا کہ یاری جیتو گئے ہیں وہ بات میں نے ابھی جب نہیں دیکھئی ہے پی اے مل کا ورکر کھڑا ہے تو وہ جو اپنا فیل ہے جو آپ نے کہا ہے کہ شاید وہ سیکلوجیکل ہرگئے وہ نہیں ہے شاید ان کے لیڈروں میں ہوں لیکن انہوں نے وہ ٹکل ڈاؤن اپنے ورکر پہ نہیں ہونا دی ہے آخری وقت تک ان کا خیال ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں تو ایک سر پولٹیکل پارٹی ہے وہ بالکلیر ہے کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں تو یہ آخر جو دو دن ہوگے میں خالب میں الیکشن سے دو راتیں پہلے سٹیٹمنٹ آجے گی وزیراعظم عمران خان آ سکتی ہیں ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیں گے اور پھر وہ اپنا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آخری جو ان کی سپیچ ہوتی ہے ہر لیڈر کی آخری سپیچ ہوتی ہے وہ نہیں کام بات میں کریں گا اس میں وہ اپنا فرور آجنڈا دیں گے کہ ہم نے الیکشن جیتے ہیں فوری بعد اس سفتے میں میں جا کے لیے کام کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا انصاف جو ہے وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ وہ الیکشنز جیت چکی ہے لیکن ساتھ جیساں مسلم لیگ نون کے اگر ہم بات کریں تو ان پر ایک تنقید یہ بھی کی جاری ہے کہ جس طرح آپ بلاوال بھٹو نکلے میں اپنی تحریک کو لے کر پاکستان سیڈی کے انصاف کے شئر میں جلسے کر رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے صادر جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس طرح متحرک نہیں ہے جلسوں کی تعداد کم ہے کیوں ایکٹیو نہیں ہے مورالی آپ کو لگتے ہیں کہ سیڈی کے پارٹی جو ہے دیکھیں آپ جو مرضی بردہ کہیں یہ جو باتیں چل رہی چل رہی ہے کہ there is a risk between the family وہ ہے وہ تسلیم کریں آپ ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے وہ موجود ہے پولیسیز کے اوپر ڈفرنس آف اپنین موجود ہے بلکل ہے چولی نصار صاحب کیوں سائٹ پہ ہوئے شباہ شریف صاحب وہ ایک بھائی ہونے کے ناتے اپنی جگہ اگر صاحب نے کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی اپنا وزیر آزم کرسی پہ بٹھا چکی آگر صاحب ابھی تو انتخاب ہوئے نہیں یہ ہو رہا ہے پچیس تاریخ کو انتخاب ہوئے دوہرہ تیرہ کا واقعہ یاد ہے آپ کو ابھی الیکشن کے رزرٹ کی نہیں آئے تو اس وقت نوازل صاحب نے کھڑا کھڑے ہو کے تک پرس کانفرس کرتی میڈیا کے سامنے ہم الیکشن جی چکے ہر کوئی ایسی کرتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی ایسی اپنے جو لیڈر ہوتا اس کو بٹھایا ایک پولیٹیکل پارٹی تو تیار کر چکی ہر پولیٹیکل پارٹی یہ تیار کر چکی ہے اس کی وجہ آپ اگر شواشی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو انہوں نے بھی کہا کہ عوام ایڈجکٹ کر دیں گے اور ہم اس کا ملے جب عوام ان کو ایڈجکٹ کر رہے گا گر وزیر آزم تو میں ہوں میرا مقصد تو یہ یہ کہنے کا بلاوال جی کیا کہہ رہے ہیں کہ سادس کے زیرے کوئی نہیں ہو سکتا جناب میں آ رہا ہوں تو انہوں نے ہاتھا سب کا نکتہ نظر اگر آپ دیکھیں گے وہ یہی ہوتا ہے تو موٹیویٹ دیر ووٹرز سپورٹرز تیل دی لاسٹ بیلٹ اس پولڈ یہ ہوتا ہے اس دن بھی یہی ہوگا اب بات آتی ہے کہ تندو تیز ان کے جو بیانات ہیں برکل آگا صاحب نے ٹھیک کہا کہ الیکشن کا محول گھرماتا ہے یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ایک پولٹیکلی جو چارجد محول میں نہیں ہوں گے تو ایک پولٹیکل پروسس میں آپ جا کیسے سکتے ہیں آپ بھی آپ سب کس پاس سے اگری کرتے ہیں کہ روایتی جو انتخابی محول ہے وہ نظر نہیں آ رہا دیکھیں دو چیزیں اس کی ایک تو جو لائنڈ آٹر کے حوالے سے ٹررزم کا جو امپیکٹ ہے یا اس کی جو ایک ریسنٹ ہم نے جو واقعہ دیکھیں اس سے ایک خوف بھی ہوتا ہے عام آدمی بھی بھی خوف ہوتا ہے اور پولٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتا ہے اور لیڈرز میں بھی ہوتا ہے اب دیکھے کل MMA کا ایک ایک پبلک میٹنگ تھی جس میں سٹیٹ گر گیا اب پہلا انپیکٹ تو یہی آیا جب آپ نے وہ دیکھا گرتے بڑکہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی ترسٹیٹ ہوگیا لہذا ایک سپریڈ خوف کی صرف دیفنے کی دیکھیں دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارا جو لیکٹرونک میڈیا ہے وہ اتنا وائبرنٹ ہے آج کل کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم رہنی میں پرسنل ہی جائیں گے تو ہوں سکتے ہیں ہم تو وہ پیچر دیکھ ہی نہیں سکتے بکوز وہ کہتے ہیں کہ when you are inside the frame you cannot see the picture آپ کو پتہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر سلی پر دیکھنا مجھے محول کا بھی پتہ چلے گا اور انسیڈ کے اسی گرمی میں سفوکیشن میں باہر جاؤں اور پھر وہ فیر آف یعنی تیرس ایکٹیوٹی تو گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ایک چیزی ہوتا ہے دوسرا الیکشن کمیشن کا کل ہمیں بھی ذکر کیا تھا کہ کافی ہمیں روبسٹ دکھائی دیتا ہے کہ جو کمپیننگ ہے اس کے اوپر نظر ہے اور جو آپ کا اشتہار بازی ہے اس کے اوپر بھی نظر ہے وہ اس طرح ہمیں دکھائی نہیں دے رہا یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اگر آپ اتنے اشتہار لگاتے ہیں اتنے کمپین کرتے ہیں تو اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اچھا اب اگر ان تین جملہوں کی میں بات کروں گا بریفلی یہ شباز بیو صاحب نے کہا کہ چھوٹی نہیں دی جب چھوٹی ہو جائے گی اب کہ وہ جو جملہ آپ نے کہا سب کی چھوٹی لادلے کو کھلی چھوٹی یہ چاہتا ہے اب ایک چیز دیکھنے کی بات ہے لادلے کو کھلی چھوٹی ہے سب کی چھوٹی ہر کوئی یہی کہتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے پیشنے پانچ سال وہی بھی کہتے رہے کہ آپ یہاں پہ تو پانچ پانچ سال سٹے کے اوپر بھی وزیراعالہ رہے ہیں وہ کیا تھی مجھے بتائیے نا آرہا کہ ایک وزیراعالہ سٹے کے اوپر پانچ سال گزار لیتا ہے وہ کیا ہے تو لہذا لیٹس نوٹ جو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں کہ سیاست دان جو کہہ رہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری میموری بھی ہے ہم بھی سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا رہا اچھا دوسرا یہ دیکھئے کہ اگر چھٹی ہے وہ کل نیب نے ان کو بھی بلائے لیا کہ جناب وہ ہلی کاپٹر آپ نے سمال کیا وہ نظر آئے نہ بتائیں اس کا بھی حساب دیں اب دیکھیں وہ تو ایک ایلیگیشن ہے نا وہ بتائیں گے کہ جی ایلیگیشن ثابت ہوتا ہے یہ لیکن کیا واقعی انہوں نے کپکی گورنمنٹ کا سمال کیا پرسنل اور پرائیویٹ یوزیج وہ بتانا پڑے گا آپ کو اب ایسا نہیں چلے گا اب آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے پہلے تو عوام خود اپنی کونسیٹونسیز میں جب آپ جاتے تو آپ سے کہتے ہیں اور عوام بھی اتنی کونسیٹونس ہو چکی ہے کہ آپ نے سوال پوچھتی ہے اب بس صحابت کم ہے میں اگلا ایک بات تو آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں جی ڈی اے کے حوالے سے کہا جار ہے کیونکہ ہم ساری پارٹیز کو کیونکہ تین تو ہم نے بڑی جماعتوں کی بات کر لی جی ڈی اے کے حوالے سے کہا جار ہے کہ یہ شکر تو رہی دے گی پاکستان سیپلز پارٹی کو سندھ میں لیکن کڑا وقت ضرور دے گی تو جی ڈی اے کی سیاست میں مجھاؤں گے آپ کومنٹ کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ڈی اے جو ہے سندھ کی حد تک اور خاص کا جو انٹریر سندھ ہے رولر سندھ کی حد تک ایک بہت بڑا سپوائلر کے طور پر سامنے آئے گی لیکن یہ مجھے وہ اتنی ججمنٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے سندھ میں جا کے خود کورت نہیں کیا اور میں ریپورٹر کے طور پر بیشہ وہ بات کرتا جو کہ مجھے پلک سپسی بھیل ہوتی ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جو ایکسپلائٹر کے طور پر استعمال ہوگی تو اس کا فائدہ کس پولٹیکل پارٹی کو گا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں یا وہاں پہ مجھے انٹریر میں تک لے لیتی سپوائلر کے طور پر تو وہ ہوگی لیکن ایک بہت بتاؤ کہ دو سیٹے ایسی ہیں جنہیں سپوائلر سے آگے کی بھی بات ہیں اور وہ میرا خانہ ہے کہ سیٹے نکال بھی سکتی ہے ویعیسے جی ڈی ہے کہ کچھ لوگوں سے انہیں کے بات کو گیاں صاحب سے دوستی ہماری ہے میں نے پلس لیے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ سٹھارٹ سے دس سیٹے نکال لیں گے اچھا ایک بات میں مجھے خوشی ہے کہ چلیں انٹریر سنجھ میں بھی ایک نئی آپشن جو ہے لوگوں کے لیے سامنے آ رہی ہے اور وہ لوگ ہیں وردہ دیکھیں جی ڈی ہے کے لئے جو لوگ کھڑے کنی ہیں وہ کوئی ٹرن کورس نہیں ہیں وہ کوئی یعنی کہ آپ کے ساتے کوئی نومس نہیں ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دے دی ہیں مقام پر جانے پر جانے لوگ ہیں دیکھے پالے لوگ ہیں مجھے یہ خوشی ہے جی ڈی ہے باننے سے یہ کوئی بھی میں نے آپ کو یاد ہے کہ کوئی پولیٹیکل الگائنس بنتا ہے تو پولیٹیکل رپورٹر کے طور پر ہمیں خوشی اٹھی ہے ٹھیک ہو گیا کہ ایک آپشن فارم میں آئی ہے آپ کے بلکہ تو یہ بھی بہت پوزیٹیف ہے کہ صوبے میں ایک نیا اگر اتحاد ہمیں یا جی ڈی ہے یا کوئی بھی نئی جماعتیں موجود ہوتی بھی نظر آ لیے تو لوگوں کی سوچ جو ہے اس میں بھی ہمیں چھوڑی تبدیلی نظر آ لیے تیسے موزر ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے انتقاب امنی کے روزامہ ایکسپریس سے الیکشن کمیشن امران خان کو انتقابی مہم کے دوران خیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر نوٹس آت جواب جمع کرانے کا خکم لانکہ سب ابھی ہم بات تو کر رہے تھے کہ سیاست دان ایسے سے زبان استعمال کر جاتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن شاید اس بار اس کی بھی گنجائش نہیں دینے کو تیار ہے بلکل نہیں ہے ابھی وہ میرے دوست پاک کر رہے ہیں وہ ہی اہلا انوالی بات بھئی کوئی لادلہ نہیں ہے اس ملکے اندر then there is rule of law everybody has to follow that نہیں جی سب کو فالو کرنا ہے سب کو کروایا جانا ہے اگر آپ نہیں کریں گے آپ کو فالو کروایا جائے گا تو الیکشن کمیشن کو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ اس لیے اس کو ٹوثلس ہونا چاہیے ٹھیک ہو اگر آپ اگر ٹوثلس نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ٹوثلس ہے تو you must give الیکشن کمیشن مور ٹیت اگر آپ الیکشن کمیشن بھی خاموشی پس سے رہے گا اور جو پولیٹیکل پارٹیز ادر وائز تو کھاپی جائیں گے آپ الیکشن کمیشن سائے پروسس اب تو ہم بلکل ہی آخری دنوں میں ہیں اور یہ تو کب سے یہ سلسلہ جاری ساری ہے اس میں ہم نے بات کی کہ میں پہلے بھی بدھرنے کے دنوں میں میں یہ بات کہتا رہا میری کوئی پولیٹیکل اسوسییشن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں پی ایم ایلیل کو کریٹسائز کروں تو میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور اگر میں پیپل پارٹی کو کریٹسائز کروں تو میرا تعلق فوج سے مجھے کوئی فیڈ آ رہی ہے ایسا نہیں ہوتا انسان سمجھدار بھی ہوتا ہے اچھا آپ دھرنے کے دنوں میں کیا تھا کہ امران خان صاحب جو لہجہ استعمال کرتے ہیں ہم یہاں کہتے رہے کہ امران خان صاحب آپ ایک بڑے لیڈر ہیں آپ نے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کی گرومنگ کرنی ہے ان کا کردار بیلڈ کرنا ہے لیکن اگر وہ لینگویج استعمال کریں گے آپ تو آپ کا ووٹر بھی وہی زبان استعمال کرے گا آپ کا سپورٹر بھی کرے گا اگر شباز شریف صاحب وہ دوہزار کریک اندھابات کی باگ یاد ہے نا آپ کو گلے میں پتہ نہیں کیا ڈال کے گھسٹیں گے یہ کیا پولٹیکس ہے ٹھیک ہے وہ ان الیکشن کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے اچھا یہ سب ہی بات کر رہے ہیں سب ہی استعمال کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے بہرحال مجھے ابھی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ ایہا صادق صاحب کا جو بڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے کر رہے ہیں گرومنگ کی بات ہوتی ہے ایڈوکیشن کی بات ہوتی ہے اس انوائرمنٹ میں آپ گروم ہوئے ہیں یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے اور دوسرا ابھی ایہا صادق صاحب کے حوالے سے ابھی مجھے تو بھائی ہیڈ ہنگ ان شیم کہ یار ایک شخص جو قومی اسمبلی کا سپیکر رہا ہو وہ یہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ لسانیت کی صوبائیت کی بات کر رہا ہے اور عمران خان صاحب یہ اگر کرتے ہیں یہ بہت جلت ہے ٹھیک ہے اکران صاحب یہ سیاستدان اپنے فالوئرز کی اپنے ووٹرز کی کردار سازی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے خود ہی اپنی بات کا تھوڑے پہلے پہلے جواب جلیلے کہ کردار سازی یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ابیوز بچوں کو اگر آپ ڈالیں اگر لیڈر ابیوز کرے گا تو پھر تو بھرکر تُس زیادہ آگے جائیں گے لیکن جو مجھے کل کا ایک واقعہ ہے اسے مجھے بہت ہی زیادہ دکھ دیا یعنی کہ جب سے دکھ مجھے پہلے ہو چک لیتے تھا بات ہے میں مانتا ہوں لیکن کسی کو یہودی ایجنڈ کہنا اس سے بری بات ہے اور کل جو اپنا را فضل عبان کی سٹیٹمنٹ ہے عمیر خان صاحب کے خلاف اس کا بھی ایکشن لینا چاہیے کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے بغیر کسی اپنا بھتان بازی کے یہ بہت بڑا الزام ہے خوفناک اور ایکسٹریم ہے یہ کسی بلات پہ کسی کا قتل ہو سکتا ہے بہت پہلی رہا بات کی ہے کسی انسان کی پوری زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے اور انہوں نے جتنی کال اس پیچ کیا برانا فضل عبان صاحب نے انہوں نے یہ کیا ہے وہ انسائٹنگ سپیچ ہے کہ اپنا خدا نہ خواستہ خان صاحب مذہب کے خلاف ہے اور ان کی پارٹی مذہب کے خلاف ہے اور یہ بہت خطرناک سپیچ ہے اس کا اس سے زیادہ سخت ایکشن لینا چاہیے علاکشہ کمیشن کو میرے خال ہے انشاءاللہ لینا چاہیے علاکشہ کمیشن لے گا بھی کیونکہ اتنا خوفناک مذہب کا کارڈ استعمال کر کے آپ نہ صرف ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ ان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ پھر یہ ہوگا ان کا ورکر ان کو جسٹیوائے کرنے کی کوشش کرے گا لڑائیاں ہوں گی خون خوابہ ہوگا بھئی آپ پاکستان کو لے کر کدھر جانا چاہتے ہیں میں تو حیران ہوگیا ہوں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ سیکنڈ جنریشن ہے اگر پولیٹکس میں دکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں آگستان جو ندکلین طرح رام لیتے ہیں اور ان کی اسوا کی بات کرتے ہیں اور تحمل نہیں ہیں ان لوگوں میں سیکنڈ جنریشن ہے وہ اپنی بحمود صاحب جاتے ہیں ساری عمر انہوں نے اپنا پالی مینک میں گزاری ہے یا خدا کھا خواف کرے کسی کو اپنا جہوڈی اجنڈ بنا دیتے ہیں کسی کو حنو ڈی اجنڈ بنا دیتے ہیں انہوں نے پہلے بھی اس کی سبگیئے سٹیٹمنٹ پاس کیتے ہیں شوشی بھی بات پوری کرنا ہے بڑی سیب سے تھیش ہوئے یہ انہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جب فاٹا کا مردہ ہوا تھا تب بھی انہوں نے اس کی سبگیئے سٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ جنہوں نے فاٹا کا مردہ کروایا ہے وہ اپنا بھارت اور اپنا بھارت آنے سانگی ہے بات یہ ہے کہ یہ روایت نہیں ہونی چاہی ختم پر اس روایت کو یہ ستر کی روایت پیدا کی گئی ہے نا کہ یہ کیجی بھی کا جنڈ ہے اور یہ سیئے کا جنڈ ہے اور یہ سارے کا جنڈ ہے خدا کے واست اس بول کر اس سے آگے جانے سے یہ کسی کے مذہبی عقاعد کے اوپر بات کرنا یہ بلکل میں نے بہت تفصیل سے بات کرنی ایک چیز اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے پولیٹیشن سے پلیٹ فارم سے اور لوگوں سے اپنے ناظرین سے کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کی چڑھ مت اچھا لیے کسی کے گھر کے اوپر اونے دور دیں گے پرفارمنس پیس جو ہے وہ آپ اپنے ووڈ دیں آپ کے کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کا منشور کیا گیا وہ پرفارمن نہیں بھی کیا تو ان کا اگلا منشور کیا اس کی بیس پر ووڈ دیں ناظرین اگلا موضوع ہم پروگرام میں شامل کریں انتخاب ہم نے کیا ہے رول سامہ دنیا سے ریکارڈ تعداد میں پوسٹر بالٹ پیپرز جاری نتائی سمارٹ فارن کے ذریعے بھیجے جائیں گے رانے کے سب انیشیٹیوز جو لیے جارہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے شفافیت کے حوالے سے اور ایسے تمام چیزوں کو کور کرنے کے حوالے سے جس میں پہلے پوتائیاں ہوئی ہیں تو کیسے دیشت رہے ہیں ایک دبار لیکن آپ اپنے ماضی کے جو سبق لیتے ہیں ماضی سے جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں ہمیں ان سے سیکھتے ہیں ماضی میں بہت عرصے سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پچھلے اندرابات میں بھی اس سے پہلے بھی کہ ہمیں اپنا جو الیکٹرال سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے الیکٹرال سسٹم صرف لاز نہیں ہوا کرتے ہیں وہ سسٹمز بھی ہوتے ہیں جن کو آپ انٹروڈیوز کرواتے ہیں تو انشور فیرنس اور ٹرانسپرنسی دلکل صحیح دنیا میں آپ دیکھئے بار میٹرک سپیک کا بھی چل رہا ہے پاکستان میں کوشش کی گئی پروٹوٹائز لائے لیکن کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے شاید آپ نادرہ یا دیگر اداروں کو آپ اس طرح ان کا کنیکٹ نہیں کر سکے کہ آپ کو فوراں وہ چیزیں مل جائیں حارون صاحب بیرونی ملک مقیم پاکستانی آج بھی منتظر ہیں کہ ان کو کب حسنے لے گا ووٹ دینے کا وہ بھی دینا چاہتے ہیں وردہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مغرام میں بات کرتے رہے ہیں کہ جب سٹیٹمنٹ اخبارات میں ہیڈلائن سے پڑی تھی کہ وہ اٹھا حق مل گیا اور وہ ووٹنگی لے جائیں گے تو میں اخبار میں میں ان غریر لوگوں میں سوگا پاکستان میں جو کہتے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے جب ہوگا تو میں اس سے بات کرنا ہوں میں آج بھی ایک تکنالوجی نہیں ایک نہیں ہے اپنے رانہ صاحب دیکھیں میں نے جتنی دیکھنے دیکھنے جس میں یہ پوسیبلیٹی ہے وہ ان جگہوں کے دیکھنے جہاں پہ جو ہے وہ یہ جو پارلیمنٹ is in form of government ہے ہر آدمی کی اپنی kononstituancy ہوتی ہے اس میں یہ جیزیں بہتingly اور پلس بہت بہت بڑی ریگن ہو سکتی بہت 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 بڑی ریگن ہو سکتی میں آپ کے ایک زمپر نہیں میں نے جیز ریزرralی کرانی نہیں نہیں اس سے بھی آگر آرہا سب سسٹم بھی نہیں ہے ایک ہوگا بہت بہتہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک جو آپ نے اپنے بیٹا کھڑا کر رہے ہیں یا آپ نے اپنی بہن گھڑی کر رہی ہے جیس کیڈیڈیٹ ہوگا اپنے نائنٹی ٹو سے آپ اپنے پاکستانی جو وہاں پر رہتے ہیں اپنا نورس ویرکہ میں اور یورپ میں ان پر آپ کمپینی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے نائنٹی ٹو میں اپنے آپ کو رجیسر کروا لینا ہے اور وہاں سے آپ پچاس زار آدمی اپنے نائنٹی ٹو میں رجیسر کروا لیتے ہیں آپ کے ایلائشن جیت اور ہماری خواہش یہ کہ ایلیکشن کمیشن اگلے عام انتقابات سے پہلے پہلے اس حوالے سے نہیں کوئی طریقہ کا مطارب کر آئے کیونکہ باہر رہنے والے چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ملکی سیاست میں اپنا جو ہے اکرائیدہ ہی استعمال کر سکیں اس ملک کی قسمت کا فیضہ کرنے میں ان کا بھی کوئی رول ہو پانچوار آخری موضوع پروگرام میں شامل کریں گے انتقاب کی ایلوز آمد جنگ سے سستہ باسار پشاور مور میں آتے زرگی سے سینکرو سٹالز جو ہیں خاص کروڑوں کا نقصان ہو گیا آس جنریٹر پھٹنے سے لگی ہے چار سنٹے بعد قابو پا لیا گیا عرانکہ صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں پہلے بھی پیش آیا کروڑوں کا سامان جل جاتا ہے کیوں یہ آگ لگتی ہے کیوں ایسا سسٹم نہیں آج تکم بنا پائے گئے یہ شارٹ سرکٹ نہ ہو پائے دیکھئے کہہ دیا جاتا ہے جب بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو کہ جناب یہ شارٹ سرکٹ ہو گیا بجلی کی تاریں جو ہیں وہ گڑمٹ کر گئی اور وہاں پہ یہ آگ لگ گئی اور نقصان ہو گیا یہ شارٹ سرکٹ کیوں ہوتے ہیں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے کسی وقت ٹھیک ہے یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک تریجیڈی کسی وقت بھی کوئی ہو سکتی ہے کیا یہ جو الیکٹر سٹی کی وائرز ہیں ان کو مانیٹر وہاں پہ کیا جاتا ہے کہیں وہاں پہ کنڈے تو نہیں لگے ہوتے کیا وہاں پہ ٹرانس فارمر سے جو آگے سپلائی جا رہی ہے وہ پراپر جا رہی ہے کیا انڈر گراؤنڈ سسٹم اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے وہاں پہ بارشے ہوئی ہیں اس کو پالو کیا جاتا ہے کہ اس کی مینٹینس بھی ٹھیک ہو دیکھیں بات پھر وہی ہوتی ہے کہ واقعات ہو جاتے ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کیسے واقعات نہیں ہو سکتے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی اڈمیسٹیشن جو ہے جو رسپنسیبل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا وہاں پہ کوئی ایسا نظام موجود ہے اتنے بڑے بازار میں کہ آپ کے ایک دوسرے سے دکانے ہیں وہاں پہ آپ نے ان کو ارث بھی کیا ہوا ہے سپلائی کوئی یا نہیں دکانوں کے اندر اگر شارٹ سرکٹ ہوتی ہے تو بریکر صرف آف ہو جائے آگ نہ لگ پہیں کیا سب سٹال ہولڈرز کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آت زدگی جو ہے یہ ایک سازش بھی لگتی ہے تو سازش اگر ہے تو تحقیقات ہونی چاہی ہیں پہلے بھی ایسے واقعات پہ چاہی ہیں کب تک یہ لوگ افیکٹ ہوتے رہیں گے دوسرا بڑا واقع ہے اسی جگہ پہ ہے اسی جگہ پہ ہے میری ایک دو رہے ہیں اگر پہلی بات ہے کہتے تھے ٹرانسفرور پٹا ہے پچھ دفا کہتے تھے کہ پہلے کیسے گھڑ کس نے چاہی گئی ہے ورنہ دو دو تین بات ہیں پہلی بات ہے یہ سازش بزار ہے اس میں اپنا لگے میں کیاپس یعنی کچھ سٹال اس کے سرم کیا ہے مجھ ایک باہ بتائے کہ اگر سستہ بزار دنیا میں رانا صاحب اس سبارے میں وہ بھی رائے دیتے ہیں اچھی بات ہے سستہ بزار دنیا میں صبح سبارے پانچ شی بجے کھلتے ہیں جب روشنی اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سورج اور شام ہونے سے پہلے سر تک سے پہلے بند ہو جاتے ہیں اور اگر ایسے اگر حالات ہو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اندر رسک لینے کی اتنا بڑا کہ کھلی جگہ پر تارے جا رہی ہیں آپ گزرتے ہو کہ پاہ میں تارے آرہی ہوتی کر رہی ہیں بزار بند کر دے اور آپ نے وہ اپنا سستہ بزار ہے کھل ہے اوپن ایریا میں ہے کوئی دکانے نہیں بڑھیں تو آپ رام سے اس میں رہے اپنا کام کر سکتے ہیں ہم نے ہم نے کوشی کرنے سے کہ سستہ بزار بھی رات گا رہا رہا ہے بلکہ صحیح ناظرین بڑھیں گے مزر شیزاد صاحب کی جانے میں سے پوچھیں کس موضوع پر آج انہوں نے کاسم بنایا ہے آج بڑا دلچس پہ بردار یہ جو وارس بومنگ اور جو بیاندازیاں ہو رہی ہیں کوئی در سے کوئی در سے تو میں نے اس کو ڈیپکٹ کیا ہے اس کے ساتھ یہ میں اچھا یہ جو ابیوز لینگویج بھی استعمال ہوتی ہے میں اس کو تھوڑی سی شیاسی دہشت گردی کہوں گا یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا حفاظ استعمال کریں ایک دوسرے کا اطرام کریں اور ایک دوسرے کا اطرام بہت ضروری ہے تب جا کے ایک اچھی جمہوریت وربل دہشت گردی کہیں تو ہوں جانا میں ہم دیکھتے ہیں آج بربل دہشت گردی کہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن پھر بھی ان تندو دیس جملوں میں اور اقلاقیات سے گریوئی باتوں میں پھر بھی ہمیں ایک جو ہے اس میں فرق رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے فالوئرز ہیں دیکھنے والے ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں میں ایسا رول موڈل لیتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں اپنا سکردار جو ہے وہ مثالی بنانا چاہیے تو ناصرین یہ تا آج کا پروگرم امید آپ کو پروگرم پسند آر ہوگا آپ سے بلاقات ہوگی کل کے پروگرم میں تب تک اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی